میں سمیر سید اور آپ دیکھ رہے ہیں نظر انڈیا نیوز اس وقت میں موجود ہوں ممراہ کے قسمت کالونی کے وقت ختیجہ ہال کے پاس میں بتا دیں آپ کو یہاں پر جو نور کلینک ہے وہاں کے جو دکٹر ارشاد احمد انساری ان کی طرف سے یہاں پر کووٹ شیل کا ویکسنیشن کا کیمپ لگایا گیا ہے اور بتا دے یہ جو کیمپ ہے یہ سماج سیوک حاشم شیخ کے نترت میں کیا جا رہا ہے اس سندھر میں ہم یہاں کے جو سماج سیوک ہیں حاشم شیخ ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ اب تک کتنی ویکسن جو ہے لگ چکی ہے اور کتنے کا ٹارگیٹ آپ لوگوں نے رکھا تھا اور کہاں کہاں کے لوگوں نے لگویا ہے فیلال ہمارے ساتھ موجود ہیں سماج سیوک حاشم شیخ ہم ان سے بات کرتے ہیں حاشم بھائی جس طرح سے مومرہ کے اندر جگہ جگہ پر ویکسنیشن کا پروگرام کیا جا رہا ہے ویسے ہی آج جو ہے یہاں پر نور کلینک میں لفتر اشاد احمد کے دیکھ رکھ میں اور آپ کے دیکھ رکھ میں یہ پروگرام کیا گیا ہے تو کیا جانکاری دیں گے آپ کتنی ویکسن اب تک لگ چکی ہے اور کیا ٹارگیٹ اسلام علیکم آپ کے نیوز کے مادھم سے میں مومرہ کے لوگوں کو بتا دوں کہ وارڈ نمبر 30B میں ہمارے ایک کزین کی کلینک ہے ڈاکٹر اشاد احمد انساری تو انہوں نے آج ہی ایک کیمپ رکھا ہے جس کا ہینڈ ورک ہم لوگوں نے لیا ہے میرا بھائی ہے اور میں ہوں اس میں کووی شیلڈ ویکسن ہے جو سو ویکسن آئی ہوئے تھی جس میں ابھی 55 ویکسن لگ چکی ہے اور باقی آپ لوگ آپ کے نیوز کے مادھم سے دکھا سکتے کہ باقی ابھی بھی 15 سے 20 لوگ کھڑے ہیں اور وہاں بھی کچھ پاچ دس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو ویکسن ابھی سو ویکسن ہے اور اگر کم بھی پڑتی ہے تو اس کو ہم زیادہ کرنے کا انتظام کریں گے اور زیادہ تر کے لوگوں کو مومرہ سے میری اپیل ہے کہ زیادہ تر ویکسن لے کیونکہ ابھی بہت استقلی ہو گیا ہے رکشے میں بھی آپ کو ابھی پتا ہوگا کہ دو ویکسن کمپلسری بتایا گیا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم لوگوں کو ویکسن لینا بہت کمپلسری ہے میں نے خود کو دو ویکسن لیا ہے میرے کوویٹ سینٹر سے ہی میں نے لیا ہے ویکسن سر کہیں رہے ہیں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ لوگ ویکسن سے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور فیک سیٹیفیکٹ بنوا لے رہے ہیں ایسے فیک سیٹیفیکٹ بنوانے والے اور بنانے والوں کے لیے کیا صندوق دیں گے دیکھیں فیک سیٹیفیکٹ بغیرہ جو ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے اور آپ کے نیوز کے مادھم سے بتا دوں کہ ڈائیگر چوکی میں شاید مجھے ایسا کچھ پتا چلا ہے کہ کچھ فیک سیٹیفیکٹ بنانے والوں کو پکڑا بھی ہے انہوں نے اب اس کے اوپر کمپلینڈ کیا ہے کیس کیا ہے نہیں کیا وہ مجھے تو نہیں پتا ہے لیکن وہ نہیں بنانا چاہیے کیونکہ وہ اپنے فائدے کیلئے ویکسن کو لگایا جاتا ہے اور فیک سیٹیفیکٹ ایسا مجھے اگر پتا بھی چلتا ہے کہ وہ کہیں بنتی ہے تو میں اس کے اوپر خود میں ہمارے سینئر پی آئی صاحب سے بھی میں کاروائی کی مانگ کروں گا ابھی جس طرح سے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ ڈیلٹا وائرینٹ یعنی کورونا کا ایک تیسرا چوتھا روک جو اُبھر کر سامنے آنے والا ہے جس کو لے کر کے سرکار میں بہت پتل پتل مچی ہوئی ہے ایسی استثیتھی میں آنے والے ڈیلٹا وائرینٹ وائرس کو لے کر کے ینتا سے کیا اپیل کریں گے اور کس طرح کنی سرکشہ رکھنے کے لئے دیکھیں جو تیسری یہ جو بیماری آ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئی ابھی ویکسین جو ہے اسٹرکلی کیا گیا ہے اور رکشہ وغیرہ ہو گیا ہے بس وغیرہ ہو گیا ہے ٹرین میں سفر میں ویکسین کمپل سے باتایا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنا ہے باہر کا زیادہ کھانے پینے سے ان کو احتیاط کرنا ہے اور باقی تو ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اگر وہ ہم لوگوں کی سنتے ہیں اور لوگوں کی اگر سنتے کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اور باقی تو ہمارے جو سینئر لیڈر لوگ ہیں ان کی بیٹھک میں جو ان کا بات رکھیں گے اس حساب سے اس آنسار کام ہوگا